موسیقی نحمده و نصلي على رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ اللہ رب کریم کے لئے درود و سلام اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ رب ذو جلال و علیہ کرام اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں جو میرے دوست ہیں لا خوفن علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ولا ہم یحضنون اور نہ ہی وہ غم جدا ہوتے ہیں تو عزیز آنِ گرامی ہمارا معاشرہ غموں کا شکار ہے مشکلات کا شکار ہے اور مسائب کا شکار ہے ہم میں سے ہر شخص تنگی کے عالم میں ہے پریشانی کے اندر ہے اور غم کے اندر ہے تو ان غموں کو اور ان مشکلات کو اور ان مسائب کو کیسے ٹالا جائیں قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو بیان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احدیث مبارکہ میں ان چیزوں کا ہمیں حل بتایا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کیا جائیں اللہ رب زلال جلال والاکرام نے ہمیں اپنی عظیم کتاب میں پیان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے دلوں کا اتمنان ہے دلوں کو اتمنان ملتا ہے ذہن کو سکون ملتا ہے تو یادِ الٰہی سے ذکرِ الٰہی سے غم ٹالے جا سکتے ہیں غموں کو دور کیا جا سکتے ہیں اور اسی طرح تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب زلال جلال والاکرام فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے پرہزگاری اختیار کرتا ہے ہم تمام تنگیوں سے اسے چھٹکارہ عطا کرتے ہیں اور ہم اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو تقوی اختیار کرنے سے غم دور ہو جاتے ہیں مشکلات ٹل جاتی ہیں تو دوسرا جو نسخہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا اور تیسری بات اللہ رب زلال جلال والاکرام فرماتے ہیں دعا کرنا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَانِ فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجبور لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں اللہ انہیں قبول فرماتے ہیں تو دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا اللہ تعالی کے سامنے التجاہ کرنا اللہ تعالی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے غم ٹل جائیں گے اور آپ کے مصحب ٹل جائیں گے اور آپ خوشی کے زندگی گزاریں گے خوشگوار زندگی کے محول کے اندر آپ آ جائیں گے یہ تیسرا نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے اور چوتھا نسخہ توقل کرنا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمیں اللہ کے اوپر توقل نہیں ہمیں حقیقی اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں اگر ہمیں اللہ کی اوپر حقیقی بھروسہ ہو جائیں حقیقی اللہ کی اوپر توقل ہو جائیں جس شخص کا اللہ پر توقل اور بھروسہ ہو جائیں اللہ ہی اس کو کافی ہوتا ہے تو پھر یہ تنگیوں والا محول مشکلات والا محول اور مسائب والا محول نہیں بنے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی خوشیں اتا فرمائے گا من عامل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحی انہو حیاتا طیبا فرمایا کہ جو شخص نیک عامال کرتا ہے ہم اسے بہترین زندگی اتا کرتے ہیں تو یہ تمام نیک عامال ہیں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ نیک عمل ہے آپ تقوی اختیار کرتے ہیں یہ عمل صالح ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں یہ عمل صالح ہیں آپ توبہ استغفار کرتے ہیں یہ عمل صالح ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا قوم استغفلوا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم بدرارا ویمددکم بی اموالی وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا یہ استغفار کرنے کے فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری قوت کے اندر اللہ اضافہ فرمائے گا اللہ تمہیں مال اتا فرمائے گا اولادیں اتا فرمائے گا اللہ تمہیں جنتیں اتا فرمائے گا اللہ تمہیں نہریں اتا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا وَيَذِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ اللہ تمہاری قوت بڑھائے گا استغفار کرنے سے اور اسی طرح توبہ کرنے سے توبہ ایک عظیم عمل ہے اب آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں ایک تو گناہ آپ کا مٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی عطا فرمائے گا آپ کا غم ٹل جائے گا آپ خوشگوار زندگی کے محول کی طرف آپ آ جائیں گے تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگیں اللہ کا ذکر کریں تلاوت قرآن کریں توبہ استغفار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو ہم یاد رکھیں اللہ پر بھروسہ کریں اور دینی تعلیم کو ہم حاصل کریں تو انشاءاللہ یہ تمام کی تمام یہ پریشانیاں تمام مشکلات اور تمام مسائب ٹل جائیں گی اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لي ولكم ولیسا علی المسلمین